بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کل ویڈیوز دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ویڈیو آئی جو بہت ہی زبردست ویڈیو تھی اور اس کے ویوز ملینز کے اندر تھے اور جب میں اس چینل کے اوپر جا کے اس کی باقی ویڈیوز کو چک کرتا ہوں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 1.5 ملین ویوز 1.4 ملین ویوز اور اس کے بعد یہاں سکرول ڈاؤن کر کے دیکھیں آپ یہاں پہ 18.2 ملین ویوز اس سنگل ویڈیو کے اور 2.1 ملین ویوز 1 ملین ویوز اسی طرح یہاں پہ ایک لمبی لسٹ موجود ہے سینکڑو ویڈیوز اس چینل کی ملینز کے اندر ویوز کر چکی ہیں اور جو ملینز میں نہیں ہیں وہ لاکھوں میں لازمی ویوز کر رہی ہیں اور آپ سب کے سب لوگ خود سمجھ دار ہیں کہ جس بندے کی ویڈیوز کے اوپر ملینز کے اندر ویوز آتے ہیں وہ بندہ لاکھوں میں لازمی کب آتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ جب میں نے ان ویڈیوز کو غور سے دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہیں اور جو کہ چٹکی مارکیں آپ بھی بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز کریٹ کر کے چار سے پانچ قسم کے پلیٹ فارمز کے اوپر اپلوڈ کر سکیں گے اور آپ ہر طرف سے پیسہ کما سکیں گے اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایمیجز یعنی پکچرز چاہیے اور پکچرز ہمیں اے آئی کے ذریعے جنریٹ کرنی ہے اور جو فری آف کاسٹ اے آئی کا ٹول ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کو کس طرح اے ٹو زی بناتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ نے اسی طرح کی ویڈیوز بنا کے لاکھوں روپیہ اپنے موبائل فون سے گھر بیٹھے کمانا ہے تو میری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے انڈ تک لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ بھی اسی طرح کی ویڈیوز بنا کے لکھوں روپیہ اپنے گھر سے کما سکیں میرا نام ہے محمد سمیرمزان اور آپ دیکھ رہے ہیں در ریڈیو ٹی وی ایمیج جنریٹ کرنے کے لیے جو ویب سائٹ ہم استعمال کریں گے وہ فری آف کاسٹ ہے جس کے لیے آپ کو گوگل کے اوپر آ کے ٹائپ کرنا ہے لیونارڈو اے آئی اس کے سپیلنگز غور سے دیکھ لیں پہلی ہی ویب سائٹ کو آپ کو اپن کرنا ہے یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کو پرومپٹ کے بدلے ایمیج جنریٹ کر کے دیتی ہے جس طرح چیٹ جی پی ٹی کے اندر آپ اپنا پرومپٹ انٹر کرتے ہیں اور اس کے حساب سے چیٹ جی پی ٹی آپ کو آرٹیکل لکھ کے دیتی ہے اسی طرح اس ویب سائٹ کے اندر آپ اپنی مرضی سے کوئی پرومپٹ انٹر کریں گے جو جو چاہیے اس حساب سے آپ کو یہ ویب سائٹ فری آف کاؤسٹ ایمج جنریٹ کر کے دے گی اور سب سے اچھی بات کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ڈیلی بیسز پہ ایک سو پچاس ٹوکنز ملتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ڈیلی بیسز پہ ایک سو پچاس ٹوکنز آیا کریں گے آپ ان کے اندر سے ایمیجز جنریٹ کرتے رہا کریں گے اور اس کے بعد اگلے دن پھر دوبارہ 150 ٹوکنز آپ کے اس ویب سائٹ کے اندر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کر دیے جائیں اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو سمپلی کریئٹ این اکاؤنٹ کے اس بٹن کو کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے یہ وینڈو آئے گی جس کے اندر آپ کو سمپلی یہاں سے اپنی جی میل کی آئی ڈی سیلکٹ کرنی ہے جو آپ کے موائل فون کے اندر جی میل کی آئی ڈی لاؤن ہوگی اس کو آپ نے سیلکٹ کرنا ہے اور سیلکٹ کر کے آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اس ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ کے اوپر آتا ہے آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس جگہ کے اوپر آپ کے پاس لیوناڈو ڈیفیون ایکسل کا یہ آپشن سیلکٹ ہونا چاہیے آپ نے اس موڈل کو یوز کر کے اپنے لیے اے آئی سے ایمج جنریٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنا پرومٹ انٹر کریں گے یعنی آپ یہاں پہ اس کو پرومٹ دیں گے اس کو میسیج لکھ کے اس کو بتائیں گے اس ویب سائٹ کو آپ کو کسیز کی ایمج چاہیے تو اس حساب سے یہ ویب سائٹ آپ کو ایمج بنا کے دے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سو پچاس ٹوکنز مجود ہیں آپ کا یہ بیلنس ہے سمجھ لیں جس کے اندر سے آپ رائٹ سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر کوئی امج جنریٹ کرتے ہیں تو ان ٹوکنز کے اندر سے کٹوتی ہوگی اور آپ کے ٹوکن کم ہو جائیں گے اور ڈیلی بیسز پہ آپ کو ڈیڑھ سو مزید ٹوکنز ملتے رہیں گے یعنی کہ آپ اس کو فری آف کاسٹ یوز کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو اس کے بعد آپ یہاں پہ درمیان میں اپنا پرامٹ انٹر کریں گے جو کہ میں نے آپ کے لیے جنریٹ کیا ہے بنایا ہے آپ کو ڈسکرپشن باکس کے اندر اس کا پرامٹ جو ہے مل جائے گا آپ اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنے حساب سے چینجنگز بھی کر سکتے ہیں اب اس پرامٹ کے اندر آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ کو یہاں سے یہاں تک یہ جو پہلی لائن ہے یہ آپ نے لازمی لکھنی ہے یہ الفاظ آپ کو لازمی لکھنے ہیں اس کے علاوہ باقی جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ پرامٹ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس پرامٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے ٹونٹی ٹوکنز کی کٹوتی کروانی پڑے گی ان ٹوکنز کو کم کس طرح کرنا ہے یعنی کہ ہمارا کم ٹوکن خرچ ہو وہ کس طرح آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہاں لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پہ نمبر آف ایمیجز نظر آ رہے ہیں کہ اس پرامٹ کے اندر آپ یہاں پہ فور سلیکٹڈ آپ کو ٹو سلیکٹ کر لینا ہے کہ دو پکچرز ہمیں اسی پرامٹ کے حساب سے بنا کے دیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سکسٹین جو ہے آپ کے ٹوکنز ہو گئے ہیں دو ایمیجز کی وجہ سے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ الکیمی وی ٹو کا یہ آپشن یہاں سے کلوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے نیچے سے ٹین ٹونٹی ایٹ بائی ٹین ٹونٹی ایٹ کی یہ ڈیمنشن جو ہے یہاں سے چوز کرنی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے صرف اور صرف ساتھ ٹوکنز کی کٹوٹی کے اوپر آپ کو دو ایمیجز ملے گی اسی پرامٹ کے مطابق اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ جنریٹ کے اس بٹن کو کلک کر دینا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس لب سائٹ نے کچھ ہی سیکنڈز میں دو ایمیجز آپ کو جنریٹ کر کے دے دی ہیں اب آپ ان کے اندر سے کوئی بھی ایمیج کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس ایمیج کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ اس ایمیج کو آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ دوسری والی کو دیکھ سکتے ہیں جو بھی ایمیج آپ نے سیلکٹ کرنی ہے اس امیج کے نیچنی سائیڈ کے اوپر آپ کو یہاں پہ یہ بٹن نظر آ رہا ہوگا جس کو ہم پریس کر کے اس امیج کو اپسکیل کر سکتے ہیں یعنی کہ بڑا اور کلیر کر سکتے ہیں آپ کو اس بٹن کو کلک کر کے یہاں سے اس امیج کو اپسکیل کر لینا ہے یہ دیکھیں ہماری امیج اپسکیل ہو چکی ہے اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کے اس بٹن کو آپ کو کلک کرنا ہے اور اس امیج کو اپنے موبائل یا کمپیوٹر کے اندر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی اس مین امیج کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اس امیج کا ایک بیگراؤنڈ بھی چاہیے یعنی کہ اس امیج کے اندر جو ونڈوز ہیں ان ونڈوز سے باہر کیا نظر آئے گا بیگراؤنڈ اس کا کیا ہوگا اس کے لیے آپ دوبارہ جو ہے اپنی اس پرامٹ واری جگہ کے اوپر آکے دوبارہ پرامٹ انٹر کریں گے اور یہ پرامٹ بھی میں نے آپ کے لیے جنریٹ کیا ہے یہ پرامٹ بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ اس کو وہاں سے کپی کر کے اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں پرامٹ انٹر کرنے کے بعد آپ سمپلی یہاں پہ اسی طرح جنریٹ کے اس بٹن کو کلک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ within a second اس ویب سائٹ نے آپ کو دو بیگراؤنڈ ایمیجز بھی جنریٹ کر کے دے دی ہیں ان کے اندر سے بھی آپ as it is جس طرح آپ نے پہلی ایمیج کو کیا تھا کسی بھی ایمیج کو سلیکٹ کریں اس کو اوپن کریں اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کے نیچلی سائیڈ کے پر یہ دیکھیں یہاں پہ اپسکیل والا یہ بٹن ہے اس کو آپ کو کلک کرنا ہے آپ کی ایمیج اپسکیل ہو جائے گی اور ڈاؤنلوڈ والے اس بٹن کو آپ نے کلک کر کے اپنی اس ایمیج کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو گوگل کے اوپر آ کے ٹائپ کرنا ہے فوٹوپیا فوٹوپیا لکھنے کے بعد آپ کے سامنے جو لنکس آ رہے ہیں پہلے ہی لنک کو آپ کلک کریں گے اور آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے یہ ویب سائٹ ایک آن لائن فوٹو ایڈیٹر ہے جو کہ بہت زبردست ہے اس کو آپ آن لائن اپنے براؤزر کے اندر ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپن کرنے کے بعد اپنی آپ اس ایمیج کو یہاں سے ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ بھی کر سکتے ہیں ادروائز یہاں پہ لیفٹ کورنر کے اوپر فائل کا بٹن ہے یہاں سے آپ اپنی اس ایمیج کو یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس ایمیج کو اپلوڈ کرنے کے بعد کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے فرسٹ او فال اس کو ہم نے تھوڑا سا زوم کر لینا ہے جس کے لیے ہمیں ویو کا یہ بٹن کلک کرنا ہے اور زوم ان والے اس بٹن کو کلک کرنا ہے یہ تھوڑی سی زوم ہو جائے گی ہمیں بیسکلی یہاں پہ آگے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان ونڈوز کے اندر سے کٹنگ کرنے ہیں یعنی کہ ہمیں ان ونڈوز کو کٹنا ہے اور اس کا بیگراؤنڈ ریموو کرنا ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ لیفٹ سائیڈ والے ان اپشن کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکل والا اپشن ہے اس کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ پولیگونل لیسو سیلیکٹ کا یہ بٹن ہے آپ کو اس کو یہاں سے کلک کر دینا ہے اور اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ اپشن آپ کو سیدھی لائن لگا کے اس جگہ کو سیلیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جس کے ساتھ آپ بہت ایزیلی ان ونڈوز کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ یہاں تک سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ یہاں تک سیلیکٹ کریں یہاں تک اور یہاں تک اس کے بعد آپ نے اس کو سیلکٹ کر کے اتنے ایریا کو آپ نے اوپر سے یہاں سے ایڈٹ والے اس بٹن کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کٹ کے اس بٹن کو کلک کر دینا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ونڈو کا جتنا ایریا آپ نے سیلکٹ کیا تھا وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اس کا بیگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا اسی طرح آپ نے اس پکچر کے اندر جتنی بھی ونڈوز یعنی جتنی بھی ونڈوز کے اندر شیشے ہیں وہ سارے کے سارے شیشے والی جگہ آپ نے اسی طرح یہاں سے کٹ آؤٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پکچر کی جتنی بھی ونڈوز تھی سب کے سب کے اندر سے شیشے والی جگہ کاٹ دی ہے اور اس کا بیگراؤنڈ ریموو کر دی ہے اس پکچر کی ونڈوز کو کٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کا بیگراؤنڈ ریموو کرنے کے بعد آپ سمپلی آپ کا یہاں پہ کام ختم ہو گیا اس ویب سائٹ کے اندر آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ایمیج کو سیو کرنا ہے جس کے لیے آپ لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ کے پاس فائل کا یہ بٹن موجود ہے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ ایز کے اس بٹن کو کٹ کر کے پی این جی کو یہاں سے کٹ کر دینا ہے آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہوگی یہاں سے آپ نے سیو کا یہ بٹن کٹ کرنا ہے اور آپ اس پکچر کو اپنے موبائل یا کمپیوٹر کے اندر سیو کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ایک میوزک چاہیے جس کے لیے آپ آ سکتے ہیں پگزا بے کے اوپر پگزا بے آپ جا کے گوگل کے اوپر لکھیں گے تو پہلے ہی لنک کو کلک کر کے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آ کے آپ کو اس کی سرچ بار کے اندر لکھنا ہے لو فائب بیٹس یا لو فائب میوزک یہ لکھنے کے بعد آپ کے پاس یہاں رائٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ بٹن ہے آپ نے اس کو کلک کر کے اس کے اندر سے آپ نے یہاں سے میوزک کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں بہت سا میوزک آگیا جو کہ free of cost ہے ہر میوزک کے آگے اس کا download کا بٹن مجھود ہے کسی بھی download کو آپ یہاں سے کلک کر کے اس میوزک کو download کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سا میوزک ہے جو کہ free of cost ہے دونوں images اور اپنے میوزک کو download کرنے کے بعد اب آپ کو چوتھی چیز جو چاہیے وہ ہے آپ کو snow چاہیے یعنی کہ آپ کو برف باری چاہیے جس کے لیے آپ یوٹیوب کے اوپر آ جائیں گے اور یہاں سرچ بار کے اندر آ کے آپ کو لکھنا ہے سنو گرین سکرین یہ لکھ کے جب آپ انڈر کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سی ویڈیوز آ جائیں گی جس کے اندر سے کسی بھی اس طرح کی ویڈیو کو جس کا بیک گرین ہو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کر لینا ہے ویڈیو کو اوپن کرنے کے بعد ویڈیو کے اوپر جو آپ کا اڈرس بار کے اندر اس ویڈیو کا لنک آ رہا ہے نا یہاں پہ یوٹیوب کے بعد جو ڈاٹ کام لکھا ہے ڈاٹ سے پہلے آپ کو یہاں پہ یوٹیوب کے بعد لکھنا ہے پی پی دو دفعہ پی پی لکھیں گے لکھنے کے بعد جب آپ انڈر کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے جہاں پہ آپ اسی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ بہت سارے ایڈز جلتے ہیں آپ سے پانچ چھے جگہ کے اوپر کلک کروا کے آپ کو ویڈیو دی جائے گی اس لیے پریشن ہی نہیں لینی ایڈز کو کلوز کرنے کے بعد آپ کو ڈاؤنلوڈ کا یہ بٹن کلک کرنا ہے آپ جس بھی ریزولوشن میں اپنی ویڈیو چاہتے ہیں اس کو آپ کلک کر کے اپنی اس ویڈیو کو یہاں پہ اپنے کمپیوٹر یا موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو فائر چاہیے یعنی آگ چاہیے آگ کے لیے آپ دوبارہ یوٹیوب کے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ سنو کی جگہ آپ یہاں لکھیں گے فائر فائر گرین سکرین لکھ کے آپ انٹر کریں گے آپ کے سامنے پھر بہت سی ویڈیوز آ جائیں گی جس کے اندر گرین سکرین ہوگی پچھلی سائٹ کے اوپر اور آگے اس کے آگ جل رہی ہوگی آپ کسی بھی ویڈیو کو اسی طرح یہاں سے سیلیکٹ کریں اور اسی پروسیجر کے تحت اس کو آپ اوپن کریں گے اوپن کر کے اس کے اوپر اڈریس بار کے اندر لنک کے اندر جو ہے یوٹیوب کے آگے آپ پی پی لکھ کے انٹر کریں گے آپ دوبارہ اسی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے جہاں پہ آپ کو دوبارہ ایڈز دیکھنی پڑیں گے اور اس کے بعد آپ کسی بھی ریزلٹ میں اس ویڈیو کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس پانچ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں دو آپ کے پاس ایمیجز ہیں ایک آپ کے پاس بیکراؤنڈ میوزک ہے ایک آپ کے پاس سنو فال ہے یعنی برہ باری ہے اور ایک آپ کے پاس آگ ہے اب ان پانچوں چیزوں کو ہم نے اکٹھا کر کے ایڈیٹنگ سوفٹویئر کے اندر ایک زبردست ویڈیو کی شکل دینی ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں میں ونڈر شیئر فلمورا کو یوز کرتا ہوں اس وجہ سے میں ونڈر شیئر فلمورا اوپن کروں گا آپ یہی کام کیپ کٹ کے اندر ان شاٹ کے اندر اس کے بعد کائن ماسٹر کے اندر کسی بھی ویڈیو ایڈیٹر کے اندر آپ یہی کام ایز ایز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اپنے ایڈیٹنگ سوفٹویئر کے اندر آ کے آپ کو سب سے پہلے اپنی وہ ساری کی ساری فائلز کو یہاں پہ ایمپورٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں باری باری ہم یہاں پہ اپنے بیگراؤنڈ کو بھی ایمپورٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی جو ہے مین پکچر کو بھی ایمپورٹ کر لیتے ہیں جس کی ونڈوز ہم نے کاٹ دی تھی اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنا میوزک بھی ایمپورٹ کر لیں گے اپنی جو ہے سنو فال بھی اپنی آگ بھی ان پانچوں چیزوں کو یہاں پہ آپ جب ایمپورٹ کر لیں تو آپ کو نیچے ٹائم لائن کے اندر ہے سب سے پہلے اپنا جو بیگراؤنڈ آنا اس کو لے کے آنا اب یہاں پہ آپ دھیان سے سنجھئے گا کہ کس طرح چیزوں کی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ یہاں ٹائم لائن کے اندر لے آئے اپنے بیگراؤنڈ کو اس کے بعد بیگراؤنڈ سے اوپر آپ نے اپنی ٹائم لائن کے اندر ایڈ کرنی ہے اپنی مین ایمیج یہ دیکھیں آپ نے جیسے ہی مین ایمیج ایڈ کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی دونوں ایمیجز جو ہیں آپ کی سکرین کے اندر نظر آ رہی ہیں جس کو یہاں سے میں آپ کو ہلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر والی ایمیج اوپر ہے اور بیگراؤنڈ نچلی سائٹ کے اوپر ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سنو فال ایڈ کرنی ہے جس کے لیے آپ سنو فال کو اوپر سے اٹھائیں گے اٹھا کے یہاں پہ سب سے اوپر پہلے ایک دفعہ لے آئیں گے آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس سنو فال سب سے اوپر آ چکی ہے اگر آپ نے اس کو پیچھے لے کے جانا ہے تو آپ کو ان دونوں اپنی پکچرز کے درمیان میں ٹائم لائن کے اوپر اس کو رکھنا پڑے گا جس کے ساتھ یہ پیچھے چل جائے گی یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کی جو سنو فال ہے وہ بیک کے اوپر چلی گی اور آپ کی دونوں ایمیجز کے درمیان میں آگئی ہے اب آپ کیا کریں گے اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ دوبارہ اٹھا کے اوپر لے جائیں تاکہ آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکیں اس کو سیٹ کر سکیں اس کو آپ یہاں سے بڑا چھوٹا کریں گے اس کو یہاں سے اپنے ساب سے ایڈجسٹ کر لیں گے ونڈوز کے اندر اندر جہاں پہ ونڈوز ہے وہاں وہاں تک آپ نے سنو فال کو سیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کو سیٹ کرنا ہے اب آپ اس کی گرین سکرین کو ریموو کریں گے جس کے لیے آپ کو کروما کی کا اپشن چاہیے جو کہ ونڈرشیر فلمورا کے اندر اس جگہ ہوتا ہے آپ اپنے ایڈیٹنگ سافٹویر کے اندر سے کروما کی کو فائنڈ کر سکتے ہیں یا یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کروما کی کہاں پہ ہوتی ہے کائن ماسٹر کے اندر یا کیپ کٹ کے اندر یا جو بھی اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہیں ایڈیٹنگ کے لیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے اس سنو فال کی جو ٹالرنس جو ہے اس کو بھی یہاں سے بڑھانا ہے آفسیٹ ko بھی بڑھانا ہے اس کے بعد جو ایڈ ٹھکنس ہے اس کو بھی آپ کو یہاں سے زیادہ کر لینا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سنو فال جو ہے وہ نظر آنے لگ گئے اس کو آپ سیٹ کر لیں اپنی ونڈیوز کے اندر اور اس کے بعد آپ نے جب اس کی سائٹنگ کر لی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے ٹائم لائن کے اندر جو ہے اپنی سنو فال والے جو ویڈیو کو اٹھانا ہے اور اپنی دونوں امیجز کے درمیان میں لینا ہے جس کے بعد یہ امیج جو ہے ان دونوں امیجز کے درمیان میں آجے گی یعنی پہلی امیجز کے پیچھے چلی جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اس کو کپی کر لینا ہے اپنی سنو فال کو اور کپی کر کے ایک دفعہ دوبارہ آپ یہاں پہ آگے اس کے پیسٹ کر دیں اور اپنی امیجز جو ہیں دونوں ان کو آپ اس کے برابر کر لیں اب آپ کی ایک سائیڈ کے اوپر جو ہے سنو جو ہے وہ لگ چکی ہے اب آپ نے دوسری سائیڈ جو ہے اس کو بھی اسی طرح جو ہے اس کو آپ نے سنو فال والے اس جو ہے ویڈیو کو آپ نے کافی کرنا ہے کافی کر کے آپ یہاں پہ مزید اوپر والی سائیڈ کے اوپر اس کو مزید جو ہے ایک اس کی لیئر بنا لیں گے اور اس کو آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر کے رائٹ سائیڈ والی اپنی ونڈو کے اوپر لا کے اس سنو کو بھی سیٹ کر لیں گے اس کے بعد جب آپ نے سنو پوری کی پوری سیٹ کر لی اس کے بعد آپ یہاں سے نیچے سے سنو فال والی اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر کے اوپر والے آپشنز کے اندر سے اس کی برائٹنس کو بڑھائیں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس والے کی برائٹنس اس کو یہاں پر میں نے فل کر دیا ہے اور اس کے بعد اسی طرح اگلی سنو فال ویڈیو کو سیلیکٹ کروں گا اس کی برائٹنس بھی یہاں سے زیادہ کر دوں گا اسی طرح تیسری کی اور چوتھی کی ساری سنو فالز والی جو ہیں آپ کی ویڈیوز ان کو سیلیکٹ کر کے اس کی برائٹنس آپ کو بڑھا لینی ہے اس کے بعد آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اپنی مین پکچر کو جو آپ کی پہلی فرنٹ والی مین پکچر ہے جو کمرہ ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی آپ نے برائٹنس کو تھوڑا کر دینا ہے یعنی کہ اس کو آپ نے تھوڑا ڈار کر لینا ہے یہ ریکھیں آپ جس طرح یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا ڈار کر لیا یہاں پہ آپ کی سیٹنگ مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے اوپر سے جو فائر ہے جو آگ والی ویڈیو ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے اور سب سے اوپر یہاں پہ لاکے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ اس کی یہاں پہ ایجسٹمنٹ کر لیں اپنی باقی ویڈیو کے مطابق اس کو چھوٹا کر لیں جتنی آپ کی باقی ویڈیو ہے اتنا آپ اس کو یہاں پہ چھوٹا کر لیں اس کے بعد آپ کو اس فائر کی بھی گرین سکرین ریموو کرنی ہے جس کے لیے آپ پھر دوبارہ کروما کی کا آپشن یوز کریں گے یہاں پہ آف سیٹ بھی اس کا زیادہ کریں گے اور ٹالرنس اس کی یہاں سے کم زیادہ کر کے آپ دیکھ لیں گے جہاں پہ آپ کی یہ فائر جو ہے مکمل آپ کو صحیح طرح ویزیبل ہو اس کے بعد آپ اس کو چھوٹا کریں گے یہاں سے چھوٹا کر کے آپ اس کو وہ جہاں پہ پکچر کے اندر جو ہے آگ جل رہے ہیں اس جگہ کے اوپر آپ کو اس کو لے جا کے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے یہاں سے تھوڑی سی اوپر سے زیادہ ہے اس کو تھوڑا سا کروپ کرنا پڑے گا اس کو ہم یہاں سے تھوڑا سا اوپر سے کروپ کر لیں گے تاکہ یہ اریجنل لگے اور سیٹنگ کرنے کے بعد اب آپ کا یہاں پہ فائنل سٹپ رہ گیا ہے کہ آپ کو اپنی جو آڈیو ہے اپنا جو میوزک ہے اس کو ایڈ کرنا ہے آپ سمپلی یہاں سے میوزک کو اٹھائیں یہاں سے سب سے نیچے آپ میوزک کو لے جا کے یہاں پہ چھوڑ دیں جتنا میوزک آپ نے رکھنا ہے اتنا رکھیں باقی آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کر کے اس کو باقی ویڈیو کی ساتھ آپ نے میوزک کو ایڈجسٹ کر لینا ہے آپ کے ویڈیو مکمل ہو گئے لیکن ابھی ایک سٹپ باقی ہے کہ آپ کو اس کے اندر اینیمیشن بھی دینی ہے اینیمیشن دینے کے لیے ہم الگ الگ چیزوں کو سیلیکٹ کر کے اینیمیشن دیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا ایک آسان طریقہ کارا کو بتاتا ہوں کہ سمپلی آپ یہاں تک اس ویڈیو کو جہاں تک بنا لیا ہے ایکسپورٹ کے اس بٹن کو کلک کر کے آپ اپنی اس ویڈیو کو موبائل کے اندر ایکسپورٹ کر لیں اس کے بعد آپ دوبارہ اپنا ویڈیو ایڈیٹر اوپن کریں گے اور جو ویڈیو آپ نے ایکسپورٹ کر لی تھی ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں پہ دوبارہ ایڈ کر لینا ہے ہماری یہ ویڈیو یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے جو کہ ہم نے ایکسپورٹ کی تھی اب اس ویڈیو کے اندر ہمارا میوزک ہماری جو بھی ہم نے چیزیں سیٹنگ کی سب کے سب یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک پراپر ویڈیو بن چکی اب ہم نے اس کی اینیمیشن کرنی ہے جس کے لیے ہم کی فریمز کو استعمال کرتے ہیں آپ اپنے ایڈیٹنگ کے سافر کے اندر کی فریم کو یوز کر سکتے ہیں اور ہر ایڈیٹنگ کے سافر کی بیسک چیز ہے کی فریم کی فریم سے ہم موومنٹ کروا سکتے ہیں کی فریم کے لیے ہم سب سے پہلے ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر اپنی جو ہے یہ بار لے کے جائیں گے یہاں پہ ہم اپنا ایک کی فریم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ آگے جا کے یہاں پہ دوسرا کی فریم ایڈ کر دیں گے اور ہم اپنی اس ویڈیو کو ہلا کے اس سائیڈ کے اوپر لے آئیں گے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اگلا کی فریم ایڈ کرنا ہے جو کہ ہم یہاں پہ ویڈیو کے سب سے اند کے اندر ایڈ کریں گے ہم اپنی اس بار کو سب سے اند کے اندر لے جائیں گے اور یہاں لے جا کے ہم اپنا اگلا کی فریم ایڈ کریں گے کی فریم ایڈ کرنے کے بعد ہمیں مومنٹ کروا کے دکھانی ہے کہ ہمیں اس کی فریم کے اوپر کیا مومنٹ چاہیے جس کے لیے ہم اپنے ویڈیو کو اٹھا کے پوری کی پوری رائٹ سائٹ پر کر دیں گے اب ہمارے کی فریم بھی ایڈ ہو چکے ہیں میوزک اور ہر چیز مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس ویڈیو کو یہاں سے اوپر والے اس ایکسپورٹ کے بٹن سے کلک کر کے ایکسپورٹ کر لیں گے اور اپنے موبائل فون میں یا کمپیوٹر کے اندر اس بنی ہوئی مکمل ویڈیو کو سیو کر لیں گے اور یہ ہے اس ویڈیو کا فائنل پریویو لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنلی میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ میری اسی طرح کی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے کیونکہ میں آن لائن ارننگ کے مختلف طریقے اپنے اس چینل کے اوپر ہر دوسرے دن اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جس کے ساتھ آپ بہت کچھ نیا سیکھ سکیں گے یہ دیکھیں ہماری ویڈیو اس طرح بن کے تیار ہوئی ہے زبردست آپ بھی اسی طرح کی ویڈیوز اپنے موبائل فون کے اندر ایزی ڈیلی بیسز پہ چار سے پانچ ویڈیوز آپ آرام سے کریئٹ کر سکتے ہیں آپ مختلف قسم کی ایمیجز جنریٹ کرتے رہیں لیوناڈو کے اندر سے اور وہاں سے بیگراؤنڈ ایمیجز بھی جنریٹ کرتے رہیں اور اپنے ویڈیو ایڈیٹر کے اندر لاکھیں اسی طرح کی زبردست زبردست ویڈیوز بناتے رہیں اور آپ انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو اور یوٹیوب کے اوپر اپنی یہ ایک ہی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں ڈیلی بیسز پہ تین سے چار ویڈیوز اگر آپ بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ایک سال کے اندر اندر آپ اتنے پیسے کمانا سٹارٹ کر دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے آپ کسی بھی طرح کا اور چینل بنا لیں اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ اے آئی کے ذریعے بنایا ہوا چینل آپ کا آپ کو اتنی ارننگ کر کے دے سکتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیے تو ویڈیو کو ایک لائک لازمی کی دیئے گا اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں دس ایس سمیرمزان اور آپ روچنگ ڈا ریڈیو ٹی وی